اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک تو چلیئے آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم بناتے ہیں کوفتے کا سارلن تو میں نے کوفتے فریز کی ہوئے ہیں بنا کے اور ان کو میں نے نکال کے فرائی پین میں ہلکا سائل ڈال کے تو ان کو میں نے ڈک دیئے میڈیم ہیٹ پہ تو ان کو ہم علیہ در سے گلائیں گے ویسے آپ یہ چکن کے کوفتے ہیں تو یہ تو آپ یہ جیسے مسالہ اچھی طرح سے سبون کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو ابھی وہ کچھے نہیں رہیں گے اندر سے تو لدہ کڑائی میں میں نے لیا ہے اوائل اب اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی لہسن لمبائی کے رخ کٹا ہوا لہسن ڈالیں گے اس کو گولڈن براؤن کر کے تو پھر ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس بھی جب گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو جیسے ٹمارٹر ہری میٹچیں ادرک لہسن اور پیاس کو نا ہم گرائن کر لیں گے گرائن کر کے ہم اس میں ڈالیں گے کوفتوں میں نا تو یہ دیکھیں میرا وہ لہسن ہو گیا تو اب میں نے اس میں پیاس ڈال دیا پیاس کو بھی جب وہ ہلگا براؤن ہونے لگ جائے گا تو ہم اس کو نکال کے گرائن کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اوائل ڈالا تھا تو اس میں میں نے یہ کوفتے ڈال دیئے تھے تاکہ یہ نہ پک جائیں گل جائیں آپ کڑائی میں جیسے مطلب مسالہ پون کے سارا کوفتوں کا تو آپ اس میں بھی کوفتے ڈال سکتے ہو اگر آپ نے علاق سے نہ ان کو پکانا ہو لیکن مجھے نا اس طرح جب ان کا کلر چینج ہوا ہوتا نا کوفتوں کا تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں براؤن براؤن سا کلر ان کے اوپر آ جاتا ہے تو بڑے اچھے لگتے ہیں پکے ہوئے بھی نا اس لئے میں ان کو لیدہ سے پکا لیتی ہوں ہلکے سے اوئل میں تو یہ دیکھیں ہمارا پیاز بھی ہو گیا تو اب ہم اس کو گرائنڈر میں ڈالتے ہیں اور یہ جی ہماری گروسری آ گئی ہے اور احمد کو خوشی چڑھی ہے کہ چیزیں آئیں ہیں اور میں دیکھوں کہ کیا کیا ہے مجھے لالا کے دکھا رہا ہے ممہ یہ بھی آیا ہے ممہ یہ بھی آیا ہے اس میں درکھ ڈال دیں گے ہرے مرچے اور ٹرماتر تو اس کو بھی اس لے کے یہ دیکھیں جی میرا پیسٹ بڑھ کے ہے اب اس کو ڈال کے رہا تو ہم اس میں باقی مسائلے ڈالیں گے کوفتے جو میں نے مطلب بنایا ہے نا اس ان میں میں نے ڈالا تھا شکن کا کیمہ لیا اور اس میں ایدرک لہسن ایدرک لہسن کا پیسٹ ہری میچے پیسی ہوئی اور یہ پیاز وہ کو میں نے جوب کر کے نا پیازوں کو ان کا پانی نے چھوڑ کے تو پھر ڈالا تھا اس میں اور کٹی لال میچ ڈالی تھی لال میچ کا پودر ڈالا تھا زیرا اور دنیا سوکھا جو ہے اس کو میں نے گرائن کر کے ڈالا تھا اور نمک اور اس میں میں نے چاولوں کا اٹھا ڈال کے اور بٹر تو اس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے میرینٹ کر کے رکھ دیا تھا تو یہ جو میں اب بنا رہی ہوں مسائلہ تیار کر رہی ہوں تو اس میں بھی میں نے نمک میچ اور زیرا سابر زیرا اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے گرہ مسائلہ پیسٹا ہوا ہم اس کے اوپر بات پر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مسائلہ ہے وہ اچھے سے بن گئے اب میں اس میں کوفتے ڈالوں گی کوفتے ڈال کے بھی نا اس کو ہم ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتوں کا مسائلہ میں مبونیں گے آپ نے جتنی گریبی رکھنی ہو نا جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہو آپ اس حساب سے رکھ لیں میں بھی اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور انڈے بھی وائل کر کے ڈال سکتے ہیں چنوں کا سالن بنا رہے ہیں تو چنوں میں تھوڑے سے کوفتے ڈال لیں تو چنے کوفتے بن جائیں گے ادھر میں بنا رہی تھی کوفتے کا سالن اور ساتھی میری بالمارٹ سے گروسری آگئی تو اونلائن اوڈر کرتے ہیں نا میں گروسری تو وہ آنے تھی آج آئی تو میں نے ساری چیزیں اٹھا کے تو میں نے رکھیں ڈائننگ ٹیبل پہ یہ میں نے وافل وافل فرائز مگوائے ہیں اور ساتھ میں میں نے برگر بن ہے مفن ہے کھیرے ہیں ساتھ میں کیک رس ہیں وافلز ہیں بچوں کے لیے کوکیز ہیں یہ میری فیورٹ کوکیز انچائے کے ساتھ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ مگوائیں ساتھ میں دھنیا اور ٹرماتر ہیں یہ میں نے کیکز مگوائی ہے پیزا بنانے کے لیے ساتھ میں انڈے ہیں اور یہ ہے جی سٹرو بیریز اور ساتھ میں کارڈ اور یہ کٹ کیٹ ہے دو پیک کیٹ کیٹ کے ہیں اور ایک ہے ایرو کا ساتھ میں میں نے یہ چوکلٹ چپ کوکیز مگوائی ہے اور یہ کنڈینسٹ ملک ہے ساتھ میں یہ چین نہیں ہے اور یہ بچوں کے لیے اور چوکلٹ چپ کوکیز مینی جو لنچ میں بھی دے سکتی ہوں سکول میں لنچ بوکس میں ڈال کے ساتھ میں یہ میں نے اورنج مگوائے ہیں کیلے ہیں ساتھ میں ایپلز ہیں کینٹالوپ ہے اس بار انہوں نے گرین بنانا بیج دی ساتھ میں یہ ریجوزیبل کلوٹس ہیں کچن کے لیے اور یہ میں نے بریڈ مگوائی ہے یہ ہے جی یہ پاپکون اور ساتھ میں میں نے مگوائے ہے ٹائیڈ پاودر اگر ہاتھ سے کپڑے تو نے ہونا تو ان کے لیے یہ بڑھا اچھا رہتا ہے اور یہ ہے جی ہمارا احمد احمد کو تھا کہ ماما فون رکھو اور مجھے کورن بنا کے دیں جلدی سے تو میں نے کہا بیٹا تھوڑا سبر کر لو بنا کے دیتی ہوں ساتھ میں جی میں نے ٹالر پیپر مگوائی یہ ٹائیڈ لیکورڈ ہے یہ مشینہ میں ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں یہ برطن دانے کے لیے ساتھ میں پیاز ہے دودھ ہے اور ساتھ میں ہے جی وائپس یہ ہے ہمارے آج کی گروسری تو میں نے مگوائی والمار سے احمد ہائے احمد یہ کیا ہے اس میں جب بتاؤ چیز ہیں سٹروبری سٹروبری یہ کیا ہے کوکیز چائے کوکیز چائے کوکیز یہ کیا ہے یہ احمد کا فیوریٹ ہے یہ کیا ہے یہ بھی احمد کا فیوریٹ ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے برگر اور یہ کیا ہے اے دو اے دو اے دو کون کھاتا ہے میں بائی بھی کھاتے ہیں چاکلیٹ ٹی ٹھو ہو اور یہ کیا ہے پاپکون ٹھ وویٹ ہے کا فیوریٹ ہے یہ دیکھوCruch پوکچو احمد رگر کھاتا ہے اس doable دیٹر کینبی ویٹر کینب شاکہ اسے مرٹی میں ب guardians ماں تکونے کرو کے لیے دے دو مرٹی ہے دوتر کینبی really باتروم میں رکھنا ہے اے اوپن نہیں کرنا ابھی ایک اوپن کی ہوئی ہے نا فریج میں آہ فریج میں سوری کچن آہ ہائے باتروم میں اوپن کی ہوئی پڑی ہے نا ایک پہلے وہ فریش کریں گے پھر اور کھولیں گے اور اوگوں میں اور کھولا اور کیا ہے یہ بھی احمد کی فیورٹ ہے یہ اورنج چھوٹں ماما یہ کبٹت ہوتے ہیں نا یہ احمد کی فیورٹ ہے وافل احمد بھی بھائی کا بھی ہے نا یہ بھائی کا فیوریٹ ہے اور یہ کس کا فیوریٹ ہے یہ کس کا فیوریٹ ہے اور یہ دیکھیں میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے پانی شوربہ بنانے کے لیے کوفتے شوربہ بالے ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے پانی ڈال دیا تھا اب اس کو ہلکے آنچ پہ تھوڑا سا پکا لوں گے تو وہ ساتھ میں نے چلی بننے کے لیے رکھے پہلے میں نے اس کو مائکروویب میں چار سے پانچ منٹ کا ٹائمہ لگا کے تو اس کو پکا لیا اب نا تبھی پھر آکے تو بات اس کا کلر چینج کروں گی جیسے وہ پاکستان میں مل دیا نا وہ غالا تو بہت مزی کی بنتی ہے اس طرح چلی اور یہ نام میں نے اس میں دھنیا کٹ کے ڈال دیا ہے ساتھ میں اس میں پیسا و گرم مسالہ ڈالوں گی تمہارے کوکتے تیار یہ دیکھیں بھی اب چلی پوری پاکستان والی پاکستان جیسے بن گی جیسے پاکستان میں مل دی اور یہ ہے جی فائنل لوگ ہمارے کوفتوں کا بائی بائی